ہلو فرینڈ رہ دے رہ دے ویلکم بیک ٹو دا چانل فرند مچھے گواند آیا آپ سب بھی چھیک ہوں گے فرینڈ یہاں پہ شادی ہو گئی تھی صبح ڈولی آئی تھی دن کو ریسپشن ہو گیا تھا ہمنا شام کو سارے بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری ہسی مزاک چل رہی تھی یہ ہے میری کزن سسٹر کا بیٹا جو میری بیک سائیڈ پیٹھا ہوا ہوئی اللہ شورٹ میں ہے میری کزن بردر کا بیٹا تو اب نا ہماری ہسی مزاک چل رہی تھی تو ہم باتیں کر رہے تھے اچھے سے اور ہس رہے تھے ہم ایک دوسرے کا موجو لے رہے تھے اور بہت مزا کر رہے تھے اور یہ آگے میرے دوسرے کزن بردر کی بیٹی تو بہت زیادہ مزا کر رہے تھے اور یہ میرے سے مزاک کرے جا رہے تھے تو یہاں پہ اہمستی اور مزاک چل رہا ہے اور دوسری سائیڈ دولن بھی بیٹھی ہوئی ہے ایک چلی میں ہے نا اس پہ کیمرا نہیں مارا میں نے سوچا کی ابھی نہیں نہیں ہے اسی لیے یہاں پہ فرنڈ ہم جا رہے ہیں اپنی ماسی کے گھر میں اور یہ نیکھو نا کتنے اچھے اچھے کھیت ہیں اور تھوڑا سرا ہمارے گھر کے دوسری سائیڈ وہ وہاں سے پیدل ہی چلنا پڑتا ہے ان کی گھر میں تک روڈ نہیں جاتی تو کھیتوں سے ہوتے ہوئے نکلنا پڑتا ہے تو یہ میری ماسی کے ادھر پیارے پیارے سے کھیت ہیں اور دیکھو ساری کنک جو ہے نا لوگوں نے کاٹ دی ہے اور کاٹ کے ایک جگہ ڈمپ کر کے رکھ دی ہے اور بعد میں اس کنک کو نکالا جائے گا تو دیکھو یہاں سے نا میں سلپ ہو گئی تھی میں تو یہاں سے میرا پیار سلپ ہو گیا تھا اوہ میں گھرنے ہی لگی تھی کیونکہ مجھے حیبٹ نہیں ہے چلنے کی یہ میرے آگے آگے منت جا رہی ہے اور اس گھر سے نا ہم نیچے اتر کر کے جائیں گے اپنے ماسی کی گھر میں دور تو نہیں ہے ہمارے گھر سے بہت سی ہے بہت ان کے گھر تک روڑ نہیں جاتی یہاں تک جاتی ہے یہاں سے ابھی منت آئی نا پیچھے تو وہاں تک جاتی ہے اس کے آگے ہمیں پیدل کی چلنا ہے یہاں سے نیچے اترنا ہے یہ دیکھو اس گھر سے نیچے انہوں نے نا اسی جگہ بنائی ہے کہ یہاں سے جگہ بھی نہیں ہے اترنے کے لیے یہاں سے تھوڑا چا تو انہوں نے چھوڑنا اور یہ دیکھو آگے نا لکھ رہی ہیں کٹ کے ڈھمپ کر کے رکھی ہوئی ہیں اور یہی سے یہ چولا بولا جو بھی وہ جلاتے ہوں گے اپنا اور یہ آدو ابھی اتر رہی ہے اور جا رہی ہے گر رہی ہے اٹھ رہی ہے گر رہی ہے اٹھ رہی ہے کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں بس یہ گھر تو ہے نیچے نیچے ہی ہے تو مر تھوڑا سرا انہوں نے جو یہ گھر ہے نا اس نے رستائی جیسے بند گھر کے رکھا وہ ہے وہاں پہ تو بس یہ اتر رہے ہیں بس اس موڑ سے آگئی تو ہے گھر تھوڑا سا ہلکا سا ہے کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے اور اپا جو ہے وہ سارا آرمی ایڈیا ہے ہمارے گر سے تھوڑا سا دور ہے کیونکہ ہم روڑ سے آئے نا تو آگئے ان کا کچھا رستا ہے تو اب بھی ملتے ہیں یہ پہنچ کے ہم اپنی ماسی کے گھر کے پیک سائیڈ پہ اور ماسی کو کچھ بھی پتا نہیں اور ماسی کو ہم دینے لگے ہیں سپرائز اور سپرائز دینے جا رہے ہیں اور آدو اتنا شور مات کر ماسی کو پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں ہم جا آ رہے ہیں ماسی نانی ماں ہے تیری میری ماسی ہے بچہ یہ ہے میری ماسی کا گھر ایکچولی میری ماسی کا گھر بہت ہی نیٹ اور ٹھین ہوتا ہے لیکن آج کر میری ماسی کا جو ہے نا سزیرین ہوا ہوا ہے تو ابھی بھی تو بہت اچھا ہے بٹ اس کے مقابلے میں تو نہیں ہے جیسا میری ماسی رکھتے تھے تو ابھی وہ بہت بیمار ہے ابھی میں دیکھوں ان کی لابی ہے اور وہاں پاس سامنے مندیر ہے باہر اب یہ نیا اور مکان بنا رہے ہیں اس لیے ان کا سامان تھوڑا بھکڑا پڑا ہے کچھ چھوٹی کچھ چھوٹی کچھن تھے اس لیے شاید بڑی بنائے گا اور یہاں سے نا ہم نیچے جا رہے ہیں نیچے بھی نا یہ مکان جو ہے وہ بنا رہے ہیں یہ ان کی سٹیئرز آ گئی ہیں وہ یہاں ان کے نا جیسے سنترے بھیگارہ لگے ہوئے پلنپ بھیگارہ کے پیڑھ ہیں یہ سارے انار کے پیڑھ ہیں یہ جو سامنے جو دکھائی دیتے ہیں نا سارے تو یہاں پہ بنا رہے ہیں یہ نیا گھر یہاں پہ نیچے بنا رہے ہیں توڑ پوڑ کے نا اس کو اچھا سا ٹائل وائل ڈالیں گے جو بھی ماروال واروال ڈالنا ہوگا وہی ڈالیں گے یہاں میری ماسی گھڑی ہے یہ سارا نیا ہی بنانے لگے یہاں پہ نا اس روم میں میرے بچے کھلتے تھے ای ہوپ فرینڈ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا